یہاں پہ 11 کنال کا ایک ڈیڈیکیٹڈ شاپنگ وال دیگئی ہے 11 کنال کی لینڈ صرف دی گئی ہے شاپنگ وال کے لیے اس کے علاوہ پھر ایک 6 کنال کی یہاں پہ لینڈ دی گئی ہے جو صرف ڈیڈیکیٹڈ ہے فار شاپنگ وال لائٹ وائز اگر آپ بی کی بات کریں تو بی بلوک کے اندر بھی ایک شاپنگ وال کی وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ زگا دی گئی ہے سین میں بھی دیگی ہے اور اسی طرح اگر ہم بی بلوک کی بات کریں تو وہ ہم اپنے ویورز کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارے اکم میں یہ بزنس ہب ہے تو یہ بزنس ہب ہی خالی سولہ کنال پہ مشتمیل ہے جس کے اندر کارپوریٹ آفیس اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیوان موٹر جو بی ایم ڈویو کو ڈیڈ کرتے ہیں وہ بھی یہی پہ ہی ان کا بزنس اگزیسٹ کہہ رہے ہیں جی اسلام علیکم ویورز ایمار پیجرد اور میرے ساتھ موجود ہے سلمان اسلم اے ایچ پروپٹی سے بیری تینکیو کہ سلمان بھئی آپ نے ٹائم دیا آج ویورز ہم موجود ہیں مین بروڈوی فیز ایٹ کمرشل کے بزنس آپ کے بالکل سامنے اور آج ہم آپ کو بروڈوی کمرشل کے حوالے سے بتائیں گے اور یہاں پہ وہ 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 چیزیں بتائیں گے جو پرسیپشن ہے کہ ڈی ایچ اے میں کمرشل جو ہے یا تو اس کی کوسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کم بجٹ لوگ باہر نہیں کر سکتے اور اس کی اکسیس کے حوالے سے اس کی اپروچز کے حوالے سے یہ روپر رنگ روڈ ایرپورٹ کے کتنے قریب ہیں یہ ڈیٹیل لیں گے ہم سلمان اسلام صاحب سے جی سلمان بھئی تینکیو سو مچ اگین آپ فرینڈی بروڈوی کمرشل کے حوالے سے میں بتائیں کہ یہ اس کی کیا لوکیشن ہے اور یہاں پہ کیا ویلٹیز ہے جی اسلام علیکم ویورز آہ تینکیو سو مچ فر انوائٹنگ می فر دس ویڈیو اماد بھی اگر ہم فیز ایڈ بروڈوی کی اگر بات کریں تو اس کے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ چار بلوگ ساتھ ہیں اس کے بلوگ ا ہے ب ہے سی ہے اور ڈی ہے ابھی فیزیکلی ہم جس بلوگ پہ کرنے ہیں یہ فیز ایڈ بروڈوی کا اے بلوگ ہے اور اس کی یہ مین پارکنگ ہے اور جیسا کہ ویورز آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارے اکب میں سولہ کنال پہ مشتمل ڈیزنس ہب ہے جو کہ ڈی کنال پہ اگزیسٹ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کی اگر ہم اکسیس کی بات کریں تو اگر ہمارے کیمرو مند دکھا سکیں یہ بروڈوی ساتھ ہو رہا ہے رنگ روڈ سے اور رنگ روڈ سے اس کی اکسیس آتی ہے اور یہ جو روڈ سائید کیمرے میں آپ کو ویورز نظر آرہی ہو یہ دو سو دس فوٹ روڈ ہے اور دو سو دس فوٹ سے آگے سٹارٹ کرتے جائیں گے تو آگے اور دو سو دس فوٹ روڈ کی لیفٹ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ پہ دونوں دو سطرف اور دو سطرف آپ کے چار ٹوٹل بلوگ کنٹین کر رہے ہیں اے بی سی ڈی چار بلوگ کنٹین کر رہے ہیں اور سلمان بھی کرنڈی یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ منیمم چار مرلہ کی کیا پرائز ہے اور آٹھ مرلہ کون سی لوکیشن آپ سجیسٹ کرتے ہیں کیونکہ پرسیپشن کی ہے کہ مین بہت مہنگ ہے تو آپ کرنڈی یہ بتائیں جو آٹھ مرلہ میں بیلڈنگ بن رہی ہیں یا سپیشلی یہاں پہ چیزیں ٹریڈ ہو رہی ہیں تو آٹھ مرلہ کن لوکیشن میں ریجنیبل پرائز پہ ہے اماد بھی یہاں پہ پرائز کی اگر بات کریں براؤڈوے پہ تو یہاں پہ پرائز میں بہت زیادہ ڈیورسٹی ہے یہاں پہ چار مرلے کا پلوڈ آپ کو تین کروڑ پچیس لاکھ میں بھی مل سکتا ہے اور چار مرلے کا ہی پلوڈ آپ کو آٹھ کروڈ میں بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے لائک وائز اگر ہم بات کریں آٹھ مرلہ کی تو یہاں پہ آٹھ مرلے کا جو پلوڈ ہے وہ نو کروڈ سے بھی مل جاتا ہے میکسیمم جائیں تو تیس کروڈ تک بھی مل جاتا ہے مین روڈ پہ اگر ہم بات کریں تو چاروں بلوکس کے جو مین روڈ پہ آٹ مرلہ کی جو کٹی ہے وہاں پہ پرائز تقریباً سٹار ہوتی ہے اٹھائیس کروڈ اور جو کارنر پلوڈ سے ان کی پرائز تیس کروڈ اکتیس کروڈ اور بتیس کروڈ تک میکسیمم یہ پرائز آتی ہے اور انہی کی ہی بیک سائیڈ پہ اگر ہم پرائز کا دیکھیں تو آٹھ مرلے کا پلازہ وہ ہی ہمیں وہاں پہ چودہ کروڈ پہ بھی اویلیبل ہو جاتا ہے اچھا سلمان بھی ایک اور چیز بتائیے گا کمرشل میں ہمیشہ دو ایک سب سے میجر پارٹ ہوتا ہے بیلڈنگز کا پارکنگ ایریہ ہم نے فیسکس میں دیکھا کہ وہاں پہ پارکنگ کا بین ایم بی کے او پر بہت ایشیو پایا گیا وہاں پہ پر پرابلم تھی تو براڈوے میں پارکنگ کے حوالے سے کیا آرینجمنٹس کی گئی ہیں اور اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بیسٹ اپرچنیٹی ہے پارکنگ کے حوالے سے اگر ہم پارکنگ کی بات کریں تو براڈوے فیس ایٹ کے جو کمرشل یہ چوار بلکس ہیں اگر آپ دیکھیں گے ہر بلوگ کی مینر اور مائنر اور میجر پارکنگ بھی گئی ہے اگر ہم دی بلوگ کی بات کریں تو دی بلوگ کی انٹرس جو ہے وہ ساٹھ فوٹ روڈ سے ساٹھ ہو رہی ہے باقی جو ہمارے پر تین بلوگ آ جاتے ہیں اے ہے بی ہے اور سی ہے ان کی بھی جو اکسس ہے وہ چالس فوٹ روڈ ہے تو یہاں پہ مین روڈ ان کے سب روڈ ان کی میجر پارکنگ اور مائنر پارکنگ پہ بلکل فوکس کیا گیا ہے اور جو کہ یہاں پہ اکسس ایریا ہے ایزیلی یہاں پہ لٹ آف جو وہیکلز ہیں وہ یہاں پہ مینج ہو سکتی ہیں پارکنگ ان کی دی گئی ہے اور اسی وجہ سے اس کو شاید براڈوے کہتے ہیں اچھا سلمان بھی کور چیز بتائیے گا کہ ڈی ایچے میں سپیشلی یہ چیز دیکھی جاتی ہے جو بڑے بزنس ہب کے ساتھ ساتھ جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں یا شاپنگ اریا یا شاپنگ بول ہیں تو یہ بتائیں کہ براڈوے میں کیا ایسے بھی پلوٹس ہیں جو آٹ ملدہ سے بڑے پلوٹس ہیں اور وہاں پہ پر ایک ایک اکٹیویٹیز بزنس کی ہو سکتی ہیں یہاں بھی ابھی اس ٹیم ہم جیسے کے ویورز کو بتا چکے ہیں کہ اے بلوگ میں ہم کھڑے ہیں تو اے بلوگ کی ہی اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو یہاں پہ ایک سو ستر ٹوٹل بلوٹس ہیں ان کے علاوہ یہاں پہ گیرہ کنال کا ایک ڈیڈیکیٹیڈ شاپنگ بول دی گئی ہے گیرہ کنال کی لینڈ صرف دی گئی ہے شاپنگ بول کے لیے اس کے علاوہ پھر ایک چھے کنال کی یہاں پہ لینڈ دی گئی ہے جو صرف دیڈیکیٹیڈ ہے فار شاپنگ بول لائکوائز اگر آپ بی کی بات کریں تو بی بلوگ کے اندر بھی ایک شاپنگ بول کی وہاں پہ ڈیڈیکیٹیڈ جگہ دی گئی ہے سین میں بھی دی گئی ہے اور اسی طرح اگر ہم بی بلوگ کی بات کریں تو وہ ہم آپ نے ویورز کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارے اکم میں یہ بزنس ہب ہے تو یہ بزنس ہب ہی خالی سولہ کنال پہ مشتمیل ہے جس کے اندر کارپوریٹ آفیس اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیوان موٹر جو بی ایم ڈویو کو ڈیل کرتے ہیں وہ بھی یہی پہ ہی ان کا بزنس اگزیسٹ کہہ رہا ہے تو اوورال ہی یہاں پہ بزنس کو اگر ہم مدد نظر رکھیں تو بزنس کے لیے یہاں پہ نمبر آف اپورچنیٹیز ہیں اور یہاں پہ آلیڈی کارپوریٹ لوگ سیکٹری یہاں پہ موجود ہیں جیسے کہ یہاں پہ بینکس ہیں کافی شاپس ہیں اسی طرح سے یہاں پہ جو مین جو ڈی ایچے کے علاوہ جو ہمارے پاس ہوسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں ان کے مین آفیسز بھی یہی پہ ہیں مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ایچے کا ٹاپ آف دلائن یا رچیس جو کمرشل ہب بننے جا رہا ہے اور بن چک ہے جو آپ بتا رہے ہیں ابھی اور جو ہم فیزیکلی دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ فیچر کے لیہاں سے ویورز بہت اچھا ہوگا آپ یہاں پہ کچھ بائے کرنا چاہتے ہیں سپیشلی چار مڑلا آٹھ مڑلا ایون کے کارڈنر میں بڑے پلوٹس بھی ہیں تو آپ ضرور رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے ایک چیز اس میں صرف اپنے ویورز کو بتانا ہو چاہوں گا جب ہم رنگ روڈ سے فیزے برادوی کو ایک سیس کرتے ہیں تو یہاں سے ہی ایک روڈ نکل رہی ہے جو بالکل سیدھا ائرپورٹ کو جا رہی ہے ائرپورٹ بھی یہاں سے صرف چند منٹس کی دوری پہ ائرپورٹ واقع ہے اور یہاں پہ جہاں پہ ہم کڑے ہیں تو اگر ہم رائٹ سائیڈ پہ اگر سرویس روڈ پہ جائیں گے یہاں پہ برکی روڈ کو ایک سیس ہے اگر ہم لیف سائیڈ پہ جائیں گے تو بٹان چوگ اور بیدھیاں روڈ کی ایک سیس ہے اور جو کہ بلکل ہی چند منٹس کی درائی پہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہم ایک سیس کر سکتے ہیں and thank you so much again اللہ حافظ